السلام علیکم جی کیا نام؟ والیکم سلام میرا نام مدسر ہے مدسر صاحب کیا کرتے؟ میں ٹرانسپورٹ کا کام ہے میرا ٹرانسپورٹ کا کام کرتے؟ کل عورت مارچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے عورت مارچ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے عورت مارچ؟ نہیں عورت مارچ کیوں ہونا چاہیے؟ کس وجہ سے ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی بتا چلینا کبھی مرد مارچ تو نہیں ہوا بتائیں مجھے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہیں بھئی مرد ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اگر ہم نے سلیولیس کپڑے پہن لی ہیں تو مرد نہ دیکھے ہم کیوں پہننا باتے ہیں؟ نہیں یہ تو گلت بات ہے وہ واشی ہے یہ تو بے ہے یا ہی ہے جتنی مارچی کر لیں عورت مارچ کا کیا بنتا ہے؟ عورت پردے میں اچھی لگتی ہے جتنی پردے میں اتنی اچھی لگتی ہے مجھے یہ کہیے گا کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں آپ کے خیال میں ہماری سسائیٹی میں عورتوں کے اوپر کوئی ایک ظلم جو آپ چاہتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا کچھ لوگ تعلیم کی جو ہے فسیلیٹی نہیں دیتے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا ضروری ہے اگر وہ کرتی ہے پڑھا ہی کرتی ہے کرنی چاہیے مگر بے ہے یا ہی تو نینہ ہونی چاہیے اس میں اگر اگر کہتے ہیں نا اور ظلم ہوتا ہے ظلم کس چیز کا ہوتا ہے مرد کے اوپر کتنے ظلم ہے پتا ہے آپ کو مرد جب پیدا ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے یہ تمہاری ماں ہے پھر یہ تمہاری بین اس کو سمالنا ہے یہ ماں بین کو سمال رہا ہے بینوں کے شادی کر دی پھر خود کی شادی ہوتی ہے پھر بیٹی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بیٹی کو سمالنا ہے بیوی کو نہیں سمالنا بیوی کو سمالنا ہے پھر اس کے بعد بیٹی ہو جاتی ہے اس کو سمالنا ہے مرد کے اوپر اتنی زمیداری ساری زندگی وہ سمالتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی کو مرد کو کس سمالتا ہے نینہ سمالتا ہے واقعی یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ مرد جو ہے ساری عمر خواتین کی بطاریاں نبھاتا رہتا ہے اور پھر بھی عورت مارچ میں مردوں کو ظالم دکھایا جاتا ہے اور عورتوں کو مزلوم دکھایا جاتا ہے سوسائیٹی سے کیا کہیں گے کچھ نہیں کہنا کہا یہ لوگ سب دیکھے دکھائی سب کچھ کر رہے ہیں مرد مارچ ہونا چاہیے مرد مارچ ہونا چاہیے عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے مرد مارچ ہونا چاہیے عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہائلائٹ کر دی ہے بہت شکریہ آپ کی ٹائمکس ہے